موسیقی پنجاب حکومت کا انیس اپریل سے تیرہ ازلا میں چار کلاسز کھولنے کا اعلان سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس نے سماجی رابطے کی ریپ سائٹ ٹویٹر پر آگاہ کٹے ہوئے بتایا ہے ملک میں کرونا سے مزید 110 افراد انتقال کر گئے اور 5364 نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 64481 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 53,064 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ملک میں کرونا کیسز مصبت آنے کی شرح 8.38 رہی اپوزیشن لیڈر شبا شریف کو زمانت ملی پر رہائی نہ مل سکی معاملہ رڈک گیا عدالت کے مختصر فیصلے میں دو میں سے ایک جج کے دستخط نہ ہونے کے باعث زمانتی مچل کے جمع نہ ہو سکے لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے 13 اپریل کو شبا شریف آمدن ست زائد اساسوں کے کیس میں زمانت پر رہا کرنے کا فیصلہ دیا تھا 14 اپریل کو مختصر فیصلہ سامنے آنے پر حکم نامے پر صرف جسٹس محمد صرف راز ڈوگر کے دستخط تھے جسٹس عزد خرال کے دستخط نہیں تھے کراچی میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے کونی اسمبلی کے رکن جمیل احمد کے دو ملازم بھائیوں پر ایم اینے کو دھمکیاں دینے اور رکم واپس نہ کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا پی ٹی آئی کے ایم اینے کیپٹن جمیل احمد کے دو ملازم بھائیوں پر ملیز کے انتھانے میں جمیل احمد کے پولٹیکل سیکرٹری آسیف کی مدیت میں مقدمہ درس کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مسلمی قنون کے قائد نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ جس سے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رہنماوں کے درمیان ہونے والے ٹیل فونک رابطے میں رمضان کے بعد پی ٹی آئی کی تحریک کو تیز کرنے اور زنیل ایکشن میں حکومت کی عوام میں غیر مقبولیت پر تفصیلی تبادلہ خیال لاہور رات گئے جاتی عمرہ کے قریب اڈپ لوٹ پر کنٹینر کھڑے کر دیے گئے علاقے میں مسلمی قنون کے کارکون جمع ہو گئے حکومت کے خلاف نارے بازی کر کے کنٹینرز کو آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا لیگی رہنما عطا تارر کا کہنا ہے کہ انتظامیاں جاتی عمرہ پر آپریشن کرنا چاہتی تھی جبکہ اس میں بخاری نے کہا ہے کہ حکمران اپنے قد کے مطابق حرکتیں کریں قد سے اوپر نہ بڑھیں حکومت کا آج کا ایڈوینچر پیک کروا کے گھر بجوا دیا ہے